موسیقی ہم اپنے چائنل کے ذریعے سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو طلاق کا مسئلہ ہے یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے کیوں اور ہمارے صدر جمہوریہ نے کہا کہ مسلم خاتین جو ہے جیسے گلامے کی زندگی گزار رہے اس بات میں کتنی صداقت ہیں دراصل حکومت جو بار بار طلاق کے ایشو کو اٹھا رہی ہے تو یہ طلاق کوئی ملک کا سب سے سنگین مسئلہ نہیں ہے ایسا ایشو نہیں ہے کہ بس حکومت سارے کام چھوڑ کر اس میں لگی رہے کہ خواتین جو ہے مسلم خواتین خاص طور سے تو اس کا ہر شوہر جو ہے مسلمان عورت کو طلاق دینے کا کام کر رہا اور مسلم عورتیں جو ہے پریشان حال ہیں تو دراصل حکومت اپنی جو دیگر جو اس کی نا اہلی ہے کمزوریہ ہے دیگر ایشوز جو ہے ملک کے جو اس خطر خطرناک ہے یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آج کچرے کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے بے روزگاری ہے بھکمری ہے اریانی اور فہاشی کے وجہ سے جو خواتین کے ساتھ بلاتکار ہو رہے ہیں جو ملک بھر میں جتنے واقعات ہو رہے ہیں جس کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تو حکومت ان کے بجائے جو عورتیں اچھی بھلی اپنے گھروں میں بیٹھی ہے تو ان کو اس ایشو کو اچھال رہی ہے حکومت نے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہمارا مذہب ہے ہم کو اسلام سے شریعت سے ملا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے یہ جو طلاق جو رکھا ہے ہمارے لئے ایک مکتی ہے ایک نجات ہے ایک رحمت ہے اصل اگر طلاق کا یہ معاملہ نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ اس کنجائش کو نہیں رکھتا تو ہمارے پاس بھی جیسے دیگر سماجوں میں جو بلاسٹ ہوتے ہیں جو قواتین جو محلائے جو ہے مر جاتی ہیں کچھ کچھ الگ الگ ریزن بتائے جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ مسلم سماج میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملے گی کہ کہیں گیس بڑک گیا ہے اور عورت جل گئی ہے مر گئی ہے یہاں پر یہ کہ یہ سب سے مورڈن مذہب جو ہے اسلام ہے کہ اس نے یہ آزادی دی ہے کہ اگر میاں بیوی ان میں اتفاق نہیں ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار نہیں سکتے ان میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو وہ بلکل کھلے طور پر آزادی کے ساتھ ایک دوسرے سے الہیدہ ہو جائے اور اس کے بعد میں دوسری زندگی کرے شوہر کہیں اور شادی کر لے اور بیوی کہیں اور شادی کر لے اس سے زیادہ بہتر مذہب جو مرد اور عورت دونوں کے حق میں ایک رحمت ہے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے تو دراصل ہم کو تو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اسلام کی اتنی زیادہ آزادی اور اتنا اچھا جو انسانیت کے لیے اتنی رحمتیں اس نے بنا کر رکھا ہے تو یہ دراصل ان کو ناغوار گزر رہی ہے چیزیں وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے انٹرنل مسائل میں گزر رہے حکومت نے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ایسے پرسنل لاؤز ہے ہمارے یہ انٹرنل ایشیوز ہے جس کو ہم خود اس کو ٹیکل کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے اس میں کہ کسی کی مداخلت ہو یہ دراصل اسلام کے خلاف کھلی ہوئی سازش ہے حکومت نے اس کی طرف سے نظریں ہٹا کر اپنے معاملات پر توجہ دینا چاہیے اور اس کا جو خاص پہلو ہے خاص جو ایجنٹا ہے جس کے تحت یہ چیز چلائی جا رہے ہیں ان کا مقصد ہے کہ یکسہ سیویل کورٹ کا اس ملک میں نفاس کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو خاص طور سے پریشان کیا جائے تو ہمارا حکومت سے یہ کہنا ہے کہ وہ اس بل کو فوری واپس لے لے اور خواتین کے اس معاملے کو اور شریعت سے متعلق ساری چیزوں کو نہ چھیڑے تو یہ ہمارے لئے ان کی بہت بڑی ہمدردی ہوگی